اسلام علیکم guys hope you are good sir میرے ساتھ ابھی available ہیں ڈاکٹر عبدالوحید صاحب آئی ہم تھوڑا تھا introduction لیں گے اور ان سے بار میں ان سے پوچھیں گے کہ کیا کچھ کام کر رہے ہیں اور یہ کیا مسئلہ بھی آتے ہیں اسلام علیکم sir والیکم اسلام کیا آنے بھائی جم ٹھیک ہے الحمدللہ آپ تھوڑا تھا میرے ایک ویور کو اپنا introduction دے دیں جی میرے نام وحید احمد ہے تو میں نے اپنی graduation جو ہے university of feslabad سے جو کی ہے ہمارا جو بیچ ہے وہ pioneer بیچ تھا ساب سے پہلے ہم graduate ہے آہ anesthesia میں اور پھر میری جو پوسٹ graduation ہے وہ pain میں ہے اور ابھی میری آہ کمیشنل exam کے بعد جو ہے وہ permanent job ہوئی ہے آہ گریڈ 17 پہ پی آئی سی بہاولپور جی سر مجی صورتا یہ بتائیں گے کہ basic anesthesia ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا تمہیں brief انڈرشن دے دیں گے sir anesthesia جو ہے loss of pain sensation with consciousness or without consciousness اور اس میں جو ہم uh cardiac surgery میں anesthesia use کر رہے ہوتے ہیں یہ general anesthesia use کر رہے ہوتے ہیں ہمارا ایم ہوتا ہے loss of pain sensation loss of consciousness اور loss of autonomic response اور یہ چیزوں کو ہم نے جو ہے وہ target کرنا ہوتا ہے اس کے بعد تاکہ جو patient ہے وہ بالکل pain free رہے اور سکون سے surgery ہو جائے کبھی آپ نے اس میں کوئی complication phase کی ہیں بالکل بہت سارے critical events ہوتے ہیں during anesthesia جو ہم phase کرتے ہیں آہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں اچھا کوئی ایسی جانب آپ کو یاد ہو جو آپ نے بڑی جی بڑی complication اور جی مجھے یاد ہے کہ میں علی فاطمہ hospital میں تھا اور وہاں پہ ہم مستائی ڈیکٹومی پرفارم کر رہے تھے تو جب ہم anesthesia دیا تو آہ اس وقت جو ہے patient کیونکہ comorbidies کے ساتھ آیا تھا تو patient کو جو ہے وہ وہ ڈی سیڈیشن ہوگی تھی deep station مطلب کہ زیادہ anesthesia اگر چلا جائے ہم نے اس کے ویٹ کے ساتھ سے calculate کرنا ہوتا ہے لیکن بعض کا دکھر patient آہ ریڈی کسی ڈیزیز کے ساتھ آتا ہے تو پھر اس کے chances ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی complication ہوتی ہے تو پھر برحال ہم نے handle کر لیا تھا اس case کو اور مشاہ اللہ سے patient صحتیاب ہو کے گیا تھا جو post operating آپ کو کیا کل کرنا پڑتا ہے منید کو وہ سلانے کے لیے جی post op میں ہم نے یہ ہوتا ہے ہمارے protocols یہ ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے patient کو دیکھنا ہے کہ خود effort کر رہا ہے اگر patient خود سے effort کر رہا ہے اور اس کا gag reflex start ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا تو پھر ہم جو ہے اس کے دیکھیں گے اور اس کی sectioning کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ protocols ہیں ہم patient کو بتا رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کا gag reflex start ہو جاتا ہے تو ہم اس کا نام لے کے اسے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی extribution کرنے لگے ہیں تو پھر ہم جو ہمارے protocols ہیں اس کے مطابق ہمیں extribution کرتے ہیں پیشنٹ کی پھر extribution کے بعد جو ہے آہ بعض قاتل ہمیں نبلائز بھی کروانا پڑتا ہے patient کو اور ما شاء اللہ جتنی بھی surgeries کی ہیں آہ مطلب آہ ازا ٹیم member آہ تو تقریباً ساری کامجابی سے ٹھیک ہوئی ہیں کسی patient کوئی patient expire نہیں ہوا یہ سب سے بڑا ما شاء اللہ اور دعا کیجئے آئندہ ابھی ایسا ہی ہو جو آپ نے اپنے ڈی کیٹ میں بی ایس سیونٹین لکھو آیا ہوا ہے جی جی تو اس کے بارے ہم تھوٹے بھی آپ اضافت لیں گے مجھے جی جی یہ ہمارا بی ایس پورکرام ہے allied health census کا آہ تو یہ after fsc pre medical ہوتا ہے تو جس طرح بی ایس انجینئر ہوتے ہیں mechanical انجینئر electrical انجینئر ان کو سیونٹین گریڈ ملتا ہے آہ commission exam پاس کرنے کے بعد اسی طرح ہمیں سیم ملتا ہے تو یہ پہلے یہ آہ courses نہیں ہوتے تھے پہلے مطلب short courses ہوتے تھے short duration کے ان کو پیرامیڈکس بولتے ہیں پھر یہ بعد میں ہمارے allied health census آئی تو یہ مطلب وہ لوگ جن کا مطلب کے medical میں admission نہیں ہوتا آہ تو وہ یہ آہ دوسری field جس میں graduation آتی ہے اس میں کار سکتے ہیں اس میں seats بھی آتی ہیں تو آپ یہ کر کے اگر آپ commission پاس کرتے ہیں تو بڑے اچھی salary package میں آپ کو جو ملتی ہے میرے ڈاکٹر بندہ جو ڈاکٹر بندہ جو ڈاکٹر بیس کرتا ہے اس کا بھی skill 17 نہیں ہوتا جی جی بالکل ایسا ہی اور جو آپ نے کہا آپ کی field اس کا بھی 17 تو اس میں دونوں فرق کیا ہو گیا فرق یہ جو description میں فرق ہے اور second یہ کہ وہ physician ہوتے ہیں ہم non physician ہوتے ہیں means کہ وہ جو ہے physician جو ہے وہ medicine prescribe کر سکتا ہے لیکن ہم نے medicine under supervision of ہمارے جو qualified ہماری field سے related ہمارا consultant ہوتا ہے اس کی supervision میں ہم نے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے یہ ہمیں advantage ہے کیونکہ ہم کوئی mistake نہیں اس میں کار سکتے ہمارے اوپر senior ہوتا ہے تو یہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے okay thank you so much thank you جزاکلہ اوپر جی ملتے ہیں تو آپ کوئی جی معافیز کوئی ملتے ہیں